بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو میرے بھائی سعودی عرب میں مقیم ہیں خاص کر میرے وہ بھائی دو چار پانچ سال دس سال سے اتن مقیم ہیں ان کو بخوبی پتہ ہوگا کہ جب بھی سعودی عرب میں رمضان آتا ہے تو سعودی عرب کی مساجد اور عام سڑکوں شہراؤں کے کنارے خیمے لگا جاتے ہیں افطاری کے لیے اور بھائی میں نے تو یہاں تک بھی دکھا کچھ سعودی افراد ان خیموں کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آوازے لگاتے ہیں کہ ہمارے خیموں میں آؤ افطاری کے لیے تو بھائی ان کے خیموں کے اندر ماشاءاللہ بہترین قسم کے کھانے اور بہترین قسم کا نظام ہوتا ہے خیموں کے اندر بھی اور مساجد کے باہر بھی جہاں افطاری کرائی جاتی ہے تو ابھی حال یہی چلتے ہوئے واقعہ جو سعودی عرب میں ہم سب بھائیوں کو پتا ہے تو مساجد میں تو بھائی نماز بند ہے اور خیمے پر لگائی جائیں گے کیونکہ حجوم پر بھی پبندی ہے تو ادھر محجد نبی میں بھی بند ہے اس میں باجمات نماز ضرور پڑی جاتی ہے لیکن اندر جو افراد موجود ہوتے ہیں جو اندر کام وغیرہ کرتے ہیں وہ ہی پڑتے ہیں عام میرے جیسے آپ جیسے شہریوں کے لیے داخلہ ممنوع ہے میرے بھائی تو ابھی رمضان آ گیا ہے تو اس میں مدینہ کے امیر جو ہے فیصل بن سلمان ان کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے میرے بھائی کہ مدینہ میں موجود گھروں میں صوبہ سہری اور شام کو افطاری بھی پہنچائی جائے گی جی میرے بھائی بہت سے میرے بھائیوں نے اس کے متعلق مجھ سے پوچھ بھی لیا ہے کہ کیا یہ ان علاقوں میں پہنچائی جائے گی جو حرم کے نزدیک بند کیے ہوئے ہیں جہاں پر باہر نکلنے پر سختی سے منع ہے تو میں نے ان کے ساتھ بھائی آپ بھی اپنی سکرین پر دیکھ رکھے ہوں گے کہ یہ بات شیئر کی ہے کہ اس کے متعلق یہاں اس حکم میں جو فیصل بن سلمان کی طرف سے آج کہا گیا ہے اس میں کسی بھی علاقے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے مدینہ لکھا ہوا ہے مدینہ المنورہ یعنی کہ پورے مدینہ میں تو گالبند سیدھی سی بات ہے جتنے خارجی حضرات موجود ہوں گے وہ ان تک ہی ضرور پہنچائیں گے تو سعودی تو ماشاءاللہ آپ خود لوگوں کو دیتے ہیں رمضان میں تو اس وقت بھائی خارجی حضرات بہت سے گھروں میں مقیم ہے کام دندہ ہے نہیں ہے تو کرفیو کا ٹائم ہے تو کرفیو چل رہا ہے بہت سے بھائی جاتے بھی ہیں ان کے پاس پرمیشن ہوگی تو بھائی بات کیے کریں گے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے میرے مدینہ کی طرف سے تو افطاری اور سہری آپ کو پہنچائی جائے گی اور اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ تک نہیں بھی پہنچتی ہے لیکن میرے حساب سے تو ہر بندے تک وہ پہنچیں گے اگر نہیں بھی پہنچتی ہے یا کسی علاقے میں وہ مقصود کر دیتے ہیں تو گھروں سے سعودی آپ حضرات کو ٹرین بھر بھر کھانوں کی دیں گے کیونکہ پہلے تو یہ خیموں میں اور محجدوں میں لے کے جاتے تھے اب یہ خارجی حضرات جہاں مقیم ہوں گے ان کو دیں گے کہ یہ آپ لوگ افطاری کریں تو بھائی ادھر بات یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کے لحاظ سے کہ یہ دیں گے ہم کھائیں گے بھائی بات یہ ہے کہ اگر کسی کا روزہ ہوگا اور کوئی اسے دے گا تو وہ کھائے گا تو اس کو تو روزے کا سواب ملے گا لیکن دینے والے سے لے کر کھائے گا تو اس کے روزے کا سواب جتنا اس کو ملے گا اتنا اس کو بھی ملے گا تو یہ سعودی حضرات خیرات کے معاملے میں بہت بہت آگے ہیں ہم سے ہم تمام غیر ملکیوں سے تو میں نے ان جیسا خیرات کے معاملے میں ابھی تک دنیا میں کوئی شخص نہیں دیکھا جتنی یہ خیرات کرتے ہیں تو دیکھیں گے ابھی رمضان شریف آ رہا ہے ماشاءاللہ بابرکت مہینہ جیسے ہی شروع ہوگا تو اس میں کیا روٹین چلتی ہے آپ بھائیوں کے ساتھ پھر بھی شیئر کریں گے اپ ڈیٹ